اسلام علیکم ناظرین پرگرام لائیوار انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث تاریخ خان جعوید آج ہم بات کریں گے تھر کول پروٹینشل پہ نائنٹی نائنٹی فور میں تھر میں بہت بڑی بغدار میں کوئلہ ڈسکور ہوا یہ بینظیر کا دور تھا اور انہوں نے خواب دیکھا کہ شاید یہی ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن وہ پروجیکٹ آج تک عمل میں نہیں آیا دو ہزار پانچ میں مشرف کے دور میں ایک بڑی کمپنی شنوہ نام کی آئی جو چھ ہزار میگا وارڈ بجلی وہاں پیدا کرنا چاہتی تھی کول سے اس نسلے میں بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کی گئی اتنی بہت خوبصورت سڑکے بچھی وہاں پر ائر فیلڈ تک بننے لگا لیکن دو ہزار ساتھ میں وہ کمپنی صرف ایک سینڈ کی نیپرا کی لڑائی کے وجہ سے یہاں سے چلی گئی دو ہزار نو میں ایک بہت بڑا انویسٹرز کانفرنس کا انتظام کیا گیا کارٹن ہوتل کراچی میں جس میں تمام انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلانے کی کوشی کی گئی لیکن یہ کانفرنس بلکل لاکامیہ بھی ہو گیا کیونکہ کوئی نہیں آیا کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا زخیرہ جس کا کچھ اسٹیمیٹ تو یہ کہتا ہے ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی اگلے دو سو تیرہ سال تک بن سکتی ہے اس وقت ناظرین ہمارے جو شوٹ فول ہے وہ صرف چار پانچ ہزار کا ہے اگر شنوہ لگ چکی ہوتی تو آج یہ شوٹ فول آپ کے انہا ہوتا اور اگر یہ ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی بننا شروع ہو جائے تو پاکستان نہ صرف خود کفیر ہو جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ آسانی سے انڈیا کو ستر اسٹی تھاؤزن میگا وارٹ بجلی بھیج سکتا ہے جو پاکستان کے سب سے بڑی ہمدنی بن سکتی ہے یہ دو ہزار نائنٹی فور سے لے کے اب تک یہ پروجیکٹ آگے کیوں نہیں بڑھ سکا اس حسنے میں بات کرنے کے لئے ایک بہت ہی بڑے ایکسپرٹس کو میں نے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلایا ہے ان کا نام ہے انجینئر ولی محمد رحیمون صاحب ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ اس ٹاپک پر بہت بولتے رہیں آپ نے اس علاقے سے الیکشن بھی لڑا رحیم کے خلاف پیپلز پارڈی کے طرف سے اور آپ ایک انجینئر ہیں سر یہ جو میں نے موٹی موٹی تھوڑی سی باتیں بتائی میں تو آپ تو وہاں کے باسی ہیں آپ تو سب کچھ جانتے ہیں آپ بتائیے کہ کیا یہ جو 185 بلین کا ہے کچھ ایکسپرٹ اس کو ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خیالی باتیں ہیں ایکچولی پروون نہیں ہیں اس کے بارے میں اس انجینئر آپ بتائی کہ what is the factual situation 185 نہ ہو 100 بھی ہو تو ہم بہت خوش ہیں بڑی بہر 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 آپ کی پہلے تو باقی باتیں بات میں کریں گے ساری یہ آپ کی جو بات ہے اس پہ 185 ارب ٹن 185 آپ نے کنفرم کیا تو یہ بالکل صحیح بات ہے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے لیکن ہاں کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ اس کی جو کوئلیٹی ہے اس کوئلے کی وہ انٹرنیشنل اسٹرڈ کے مطابق نہیں ہے وہ ایک سیپرنٹ چیز ہے از انجینئر بتائی کہ یہ جو کوئلیٹیز میں کیا کیا کریٹس ہوتے ہیں ہاں ہماری کوئلیٹی کیا ہے اس میں دلیا میں جو کوئلہ ملتا ہے اس میں تقریباً چھے ٹائپس ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اگر ہم لیچے سے رینکنگ کریں تو یہ پانچوہ نمبر کا ہے آخری نہیں ہے اچھا آخری سے ایک اوپر ہے ایک اوپر ہے لو ڈاؤٹ کے پہلے نمبر کا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں اچھا اس کی جو رینکنگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس میں کارمان کا پرسنٹیج کتنا ہے اچھا اور سلفر کتنا ہے معاشر کتنا ہے اس طرح کی چیزیں لیکن یہ جو لگلائٹ بی اس کو کہتے ہیں لگلائٹ بی بی لیکن یہ بیسٹ ہے پاور جنریشن کے لیے آچھا جس کی ہمیں ضرورت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے یعنی شاید کوئی سوفیسٹیکیٹڈ کوئل کوئلے کی چیز کے لیے تو وہ باقی بیزوں کے لیے چلو انڈسٹری میں ادھر ادھر یوز کے لیے چلو آپ جو کہیں ٹھیک ہے لیکن بجلی پیدا کرنے کے لیے دی بیسٹ ہے اور اسی ٹائپ کا یہی ٹائپ لاکھرہ میں ملا تھا تھوڑے مقدار میں اس سے ہم نے بجلی پیدا کر کے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے پلان لگایا چلائی ہماری ایفیشلسی ٹھیک نہیں تھی ہماری ہماری صلاحیت ٹھیک نہیں تھی اس کو کامیاب کر پائے نہیں پائے لیکن بجلی بنا کے دکھائی لوگوں کو لوگوں نے استعمال کی وہ اس سے کم اس میں پرسنڈیج تھا کارمال کا اور سلفر زیادہ تھا اس میں صرف موائشچر زیادہ ہے پانی ہے نیچے وہ موائشچر اس صدی میں کسی صدی میں کوئی کتنی بڑی وہ نہیں ہے چیز نہیں ہے کہ ہم کنٹرول نہ کر سکے کنٹرول نہ کر سکے سلفر کم ہے کارمال بہتر ہے بجلی پیدا ہو سکتی ہے بڑے لیول پر پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے تم ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا اگر آج شروع کریں میں کانفرنس میں ایک جو ورلڈ بینک کا ایکسپرٹ تھا اگر کوئی اور بولتا تو میں کہتا ہے یا شاید ایسی چھوڑا ہے اس نے ہمیں بضابطے میں نے پوچھا کے بتائیے کہ ایک میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے لئے کتنا کوئلا چاہیے اس نے ایک فیگر بتایا اس کو پھر اس نے منٹیپلائی کیا تو جو 185 کو جب ڈیوائیڈ کر کے وہ ایک لاکھ ایک لاکھ فور 200 13 years بلکل why 13 not 12 بلکل why 200 اس نے بلکل شفاف بیڈنگ پروسس جیسے کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہم نے آلیڈی ایک ایسا نظام سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنا لیا ہے اس میں خاصی بڑے پیمانے پر منسٹرز وارہ کے پریزنیوٹریشن تھی شرمیلا فاروقی وغیرہ سب تھی شاہد آپ بھی ہوں گے اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آلیڈی بہت ہی شفاف جیسے پورے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئلکل کو یہ نہ کہے کہ اس ان گورنمنٹ کے کسی نے مجھ سے ناجائز لے لیا یا میرا بیڈ صحیح تھا لیکن اس کو کر دی انہوں نے کہا جو انٹرنیشنل سٹانڈرز ہم نے بنا دیا آپ لوگ آئیں بیڈ کریں اور ایفی کالیفائی یو گیٹ تو اس آدمی سے یہ سناوا اس لیے مجھے یہ تھا کہ آپ نے بھی کنفرم کر دیا کہ یہ واقعی اتنا ہے بلکہ اتنا ہے بلکہ ہم اگر اس کی گورن بیس پرسنٹ بھی یوز کریں پھر بھی ہم پچیس ہزار میگا وٹ ابھی ہماری ضرورت پانچ ہزار کی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ایران اور ایراق کے جو تیل کے ذخائر کٹھے کریں پھر بھی یہی زیادہ قیمتی ہے اچھا اگر اس کو ہم آئل کے لیول پلے کے جائیں لیں گے جائیں اس کی قیمت نکالیں اس کی قیمت نکالیں تو ہمارا خزانہ زیادہ ہے یعنی کبری ایک عام لینگویج میں عام میرا بھائی رونے کو دل چاہ رہا ہے رونے کو دل چاہ رہا ہے یعنی کہ ہم گرمیوں میں پس رہے ہیں لوگ رائٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں اس سے تو سٹیفن وار ہو سکتا ہے جو بلی کی حالات کی ہوا یہ ہے اب دیکھیں پہرے جس طرح آپ نے کہا ایک سینٹ پہ بلکل صحیح بات ہے وہ شنوہ والے کہنے تھے کہ ہمیں 6.57 سینٹ دیا جائے اور ہم کہنے تھے نہیں 5.75 دیں گے ایک سینٹ کا پرابلل اب بھی ہم 14 سینٹ دینے کے لئے تیار ہیں یہ نہیں کہ اس وقت میں بھی اس وقت 2004 2007 میں کسی وجہ سے جاتا رہا ہوں اس علاقے میں میں نے وہاں سی چینج دیکھا آپ بھی وٹنس ہیں اس کے بلکل اور شنوہ کے وجہ سے سب کچھ تھا بلکل روڈ وہاں آگئے ہیں ٹیلی فور موبائل سارے چل رہے ہیں پانی آگیا ہے ائرپورٹ میں نے کھچی ہوئی ہے کہ ائر فیلڈ بن رہا ہے بلکل بن رہا ہے اور ابھی اور بہتر ہوا ہے اس گورنمنٹ میں بدین سے سیدھا راستہ نکال دیا سیدھا راستہ بیوٹیفل روڈ بلکل سب کچھ ہوا اور صرف ایک سینٹ کے لئے ہم نے اس غریب کو بھگا دیا اچھے اس کا کتنا لوس ہوا ہوگا آپ سوچیں سر آپ کیا ہمارے پاس یہ نہیں کہ چیز ہی نہیں ہے یعنی پیسوں سے خریدنے کے لئے بھی بجلی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس لاز کو تو ایک عجیب لاز ہے نا کہ جی ہمیں لورڈ شڑک نہیں ہے لیکن بجلی بہنگی ہو گئی ہے ایسا نہیں وہ پرادکٹ ہی نہیں ہے جو اب میں ہماری قوم کو چاہیے یہ نہیں کہ پانچ ازار مگا انویسٹر جو دنیا کے لوگ ہم ابھی سن رہے ہوں گے ہماری بات اب اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں ہم کنفرم کریں کہ اتنا ہمارے پاس کوئلہ پڑھا لیکن ایک انویسٹر کیسے اس ملک میں آئے جہاں شینوہ جیسے شریف کمپنی کو جو ہمارے اس پرسمندہ علاقے کو اتنی ترقی اس نے دی یہ عرباب صاحب کے ویسے نہیں ترقی ہوئی تھی یہ شینوہ کے ویسے سے ہوئی تھی اس کے لیے یہ روڈ ملے تھے ارباب وہاں کا سی ایم تھا چلو ہاں وہ سی ایم تھا اس کو کریٹ کریٹ مل گیا اس کو لیکن ایکچولی تو وہ نہیں تھا اصل تو کول تھا لیکن اس غریب کمپنی نے جو انویسٹمنٹ کیا ہو گیا وہ گیا نا اس کا اب اس کو اب ہم کیسے کسی نئے کو کہیں گے آجو اب اس کو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور ہم ٹی وی پہ بھی آتے رہے میں خود بات بھی کرتا رہا ہوں ایک شروع سے ایک خیال تھا آج بھی ہے کہ ایک بلاک وہاں گورنمنٹ آف سکنے لے خود گورنمنٹ آف سکنے لے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے یا دنوں نے مل کے ایک بلاک کو ڈیولپ کریں کوئلہ باہر لکھالیں اپنے پیسوں سے پلان لگائیں دنیا کو دکھائیں یہ دیکھ لیں اب آئے انویسٹ کریں اور کمائیں اب تو اینگرو کے مطلب سے آپ لوگ ایک ہزار پاکستان لگا رہے ہیں ابھی چار پانچ لوگ ہیں جو کافی کام انو نے کیا ہے لندل کی ایک کمپلی ہے اگرو والے ہیں ایک تو اور بھی ہے کام الحمدللہ تین سالوں میں بہت ہوا ہے لیکن ہمارا شروع سے یہ تھا میرے سے پریزنٹ صاحب نے پوچھا بھی تھا میں نے بتائے بھی تھا ہم تین سال میں مجلی پیدا کر لیں گے لیکن اس کے دس مسئلے آ گئے ہمیں پولیٹیکلی کئی اور سیاست کی یہاں ڈسکشن تو نہیں ہو رہی لیکن ہمیں کئی دوسری چیزوں میں ہلجا دیا گیا تو پریارٹی ہماری ڈسٹرپ ہو گئی ورنہ تین سال میں مجلیم پیدا کر لیتے ابھی ڈیلے ہو گیا ہے لیکن دوہزار پندرہ میں سر ایسی بے مسیح محسوس ہوتی ہے کہ یہ بے نظیر کا فیوریٹ پروجیکٹ آپ لوگوں کے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے اور پریزیڈنٹ ہمارا بنتا ہے زرداری دوہزار آٹھ میں اور وہ کہتا ہے دوہزار ایک ہزار کا جو ایک ہزار کے لیٹر والی جنب زندگی موت کا ہے یہاں جو ہیسے لرکتار کھے سپورٹ ہونے کے باہو ہیدہ کام نہیں ہو رہا اب ایک ہزار کا جو اینگرو والے لگا رہے ہیں وہ بھی سکسٹی فورٹ ایشتر ہیدہ ہے جنب یہ بھی پیسے بڑے انواز ہے جنبنی جس کے لیٹر کے لئے آپ رہے کہ کہ ہمارے درہ بانے کبھی کھے جنب پیشن ویڈیا کے ساتھ ہوا جو اس کانفرنس میں میں نے سنا تھا ویسے بھی لوگوں کو پتا ہے کہ ایک میگا وارڈ بنانے کیلئے شاید دس ملین ڈالر چاہیے ہوتا ہے اب ہم جب اتنے بڑے پیمانے پر بات کر رہے ہیں تو بہت بلینس آف ڈالر کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے پاس تو ایسے ریسورسز نہیں ہیں میں سہودی ریبیا میں تیرہ سال کام کرتا رہا ہوں سہودی ریبیا جیسے رچ کانٹری جب اس نے کہا کہ جہاں پہ پہلے سے تین نکلا ہوا ہے خبر وغیرہ میں وہ تو ہے اب دیکھا کہ ریسٹ آف ڈے کانٹری میں بھی تو ڈھونو جدہ میں دہرہاد میں تو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے کہا بھئی کنسوشیم آف کمپنیز آئیں اور یہ ڈرلنگ کریں یہ ہے کہ یہ ہے ایسے ویڈی ویڈی رسکی اور ایکسپنسیف ٹھنگ بلکل صحیح بات اگر فائدہ ہے ایسے ایفورڈ نہیں کر سکتا تو ہم کیسے ایفورڈ کر سکتے صحیح بات ہے somehow or the other آپ کا اور زرداری صاحب کا اور چیف مینسٹر کا چیلنج یہ ہے کہ کسی طرح جو میگا کمپنیز ہیں یہ چھوٹے کمپنیز کا تو بات ہی نہیں کہ ان کو کسی تک کنونس کریں کہ جو شنوا کے ساتھ ہوا اور ڈکٹیٹر کے دور میں وہ نہیں ہوگا صحیح بات ہے یہی کر رہے ہیں اور ابھی بھی سی ایم صاحب کوریا گئے ہوئے وہ پریاریٹی پہ یہ چیز ہے کوریا بھی انشاءاللہ الویسٹ کرے گا اس پراجیکٹ میں چائنا کو بھی راضی کر رہے ہیں باقی کمپنیز بھی ہو رہی ہے اگرو ہے انشاءاللہ آگے بڑھے گے لیکن ٹائمز آیا ہوا ہے آپ نے جو بتایا تھا کہ دوہزار پانچ میں شنوا آیا پھر ساتھ میں چلا گیا اور ڈسکوری کوئلے کی آپ کو اب حرال ہو جائے گے انہوں نے سو اٹھاسی کی ہے اچھا یعنی کہ اب ٹائم دیکھیں تو یہ نائنٹی فور کے جو وہ امریکنز نے کیا تھا اس کے بعد کی بات اس نے کلفرم کیا بلکہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرا اپنا ریسرچ پر تھا اچھا انیس سو اٹھاسی میں پی پی کی گورنمنٹ تھی احمد سعید اوال منسٹر تھا براڈکاسٹنگ تھا مجھے اس نے گولڈ مرل پہ لائے تھا اچھا میں اس سٹوڈنٹ تھا ہوتل شیرٹر میں ہم نے پیپر پڑا تھا اسی پہ اچھا لوڈ ڈاوڈ ہمیں اس سوٹ یہ پتا نہیں تھا کتنا بڑا کوئلا ہے اس سوٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئلے کا پاودر اور انڈرگراؤنڈ وارٹر کو ملا کے ایک رینکل سائیکل سے ہم بجلی پیدا کر سکتے جو بڑی مشہور ہوئی کہ تھر کی ریت سے بجلی پیدا کر لے گا پراجیکٹ ریت سے کوئلہ تھا کوئلے کا لیئر بچھانا تھا ہم نے ریت کو مکس کر کے تاکہ ابزاربشن بڑھ جائے ریڈیشن آف سولر انڈرگراؤنڈ وارٹر کا ٹیمپرچر کم ہوتا ہے ٹیمپرچر ڈیفرنس جو ہے ٹیمپرچر ڈیفرنس جو ہے ٹیمپرچر ڈیفرنس کو ہم نے کنورڈ کرنا تھا بجلی میں پڑا انٹرسی پراجیکٹ تھا مجھے میڈل بھی ملا تو یہ انڈیس سو اٹھاسی کے بعد ابھی تک ہم اس میں کچھ نہیں کر پائے یعنی کی رولے کو دل کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹس آئی میں نہیں کہتا کہ فلاں گورنمنٹ یہ ہوا ہو گیا لیکن کسی نے کام نہیں کیا لیکن میں فخر سے کہ سکتا ہوں کہ ابھی تین سال میں یتنا کام ہوا ہے یتنا پہلے دس سال میں نہیں ہوا جب یہ دوہزار نو میں جو میں نے کنفرنس اٹینڈ کیا تھا تو ہمارے میں باہر سے آیا ہوں پچیس سال میں باہر رہا ہوں وہاں ایک ارگنیزیشن ہے اوورسیس پارکسانیز انویسٹر فورم اس کا میں ممبر ہوں تو ہم لوگ ہماری ڈیلیگیشن بھی آئی تھی اور ہمارے اوپی آئی ایف نے کہا تھا ورلڈ بینک والوں سے اور سندھ گورنمنٹ سے کہ سر ہمیں ایک چنک دے دے ویویل برنگ ڈالرس اور ٹیکنالوجی اور خیر اس پہ بھی کوئی خاص sorry to say کہ کوئی سندھ گورنمنٹ کے طرف سے اس پہ فالو اپ نہیں ہوا وہاں تو ہمیں بڑی واوا ہوئی ہے بڑی تحریف ہوئی ٹی وی پہ آنا شروع ہو گیا ہم اس بات پہ لیکن کوئی فالو اپ نہیں ہوا اوورسیس پارکسانیز اس کا بڑے پیسے پڑے گئے بالکل ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ ابھی جو حالات ہوئے دنیا میں کہ امریکہ میں جو اور پھر ریٹرنس آئیڈیل پیسے پارکسانی ڈووانٹو کام باک ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ آٹھ ملین جو آئیڈیل پیسے پارکسانی اس وقت ہیں جس میں میں بھی شامل تھا کچھ دن پہلے تھا اور دیز اگر کوئی آپ لوگ اس طرح کا کچھ ان کو ایک ایریہ دے سکے کہ یہاں پہ آؤ یہ آپ کرو this is dedicated for you people they can come and they can bring lot of dollars and they have connections as well اور ایکوٹی تو دینی ہوتی باکی تو بینک فینانس وارگار سے ہو جائے گا سر اس کی پیچھے میں اعرض کروں ایک کلچر ہوتا ہے ہر قوم کا i'm sorry to say ہمارا کلچر پتہ نہیں کیوں اس طرح کا research oriented غور و فکر والا کلچر لئی ہے ہمارے میگا وارٹ سولر آپ ویلڈ اور سولر کو آپ کیا سمجھتے ہو سر میں نے سنا کہ یہ گھاروں سے لے کے کارٹی بندر تک پچاس ہزار میگا وارٹ کی پتیشن پچاس ہزار ویلڈ کا اور پچاس ہزار ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور ایک اور چیز یہ لیکن کہ ہائیڈل میں کالا باگ ڈیو کو چھوڑے دوسرے چھوٹے چھوٹے ڈیوز اور ان کو بھی چھوڑے آپ رنوے ریور اس میں پچاس ہزار میگا وارٹ ہمارے پڑے ہوئے وہ ضائع ہو رہے ایک ہیڈ ہے پانی فلو کر رہا اس کو آپ کو گھمانا ہے دل کو گھمانا ہے یعنی کہ ہم غور و فکری نہیں کرتے ہیں ہماری ہمارے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں ہماری پریاریٹی کچھ اور ہے یعنی کہ سٹورٹ لائیف سے چلاتے آ رہے ہیں ہم تو کبر قریب ہے کبر قریب ہے کچھ اور نہیں رہا باکی یہ سٹو بچ جیسے میں ہوں ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے انویسمنٹس کر کے ہم واپس آگئے ہیں ہم لوگ کی خواہش ہے کہ ہم کوئی قوم کے بڑے چیز میں ہم کنٹریبیوٹ کر پائے کسی اوورسیز والے کیسے کہ ہم نے چھ ہزار میگا وارٹ بیجلی پیدا کر دیا ملک پہ شورٹیج ختم کر دی that would be a great ground for us اور ملک کے لئے بیچ ہوگا ہمارے لئے بڑا چھوگا ایک solid investment جس پہ سیلنگ is not a problem آپ کوئی بھی کاروار کرتے ہو فکر یہ ہوتی کہ بنا تو لوگ بیچ ہوگے کہا بیچنا تو بسنے نہیں انڈیا is ready to buy ہا بلکل صحیح ہم تو اتنی بیجلی ہم میں پیدا کر سکتے گا بیچے دوسرے بلکوں کو وہ ورلڈ بینک ایکسپورٹ تو ہی کر رہا تھا this would become your biggest export آپ جو بیس بائیس بلین کا وہ ٹیکسٹائل ہوگا رہا کر کے خوش ہو رہا اور ابھی ہمارا زور دیکھیں نا صرف direction کی بات ہے ہماری direction سوائے آئل جلالے کے اور گیس نیچرل گیس اللہ نے جو دی ہوئی ہے اس کو جلالے میں لگے ہوئے power plant گیس پہ لگانا power plant آئل پہ لگانا یعنی کہ اکیسی صدی میں environment کے دور میں اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہوگی یہ نائنٹین ایٹی سے لے کے اب تک جو ہم لوگ اس لابی میں پھنچ گئے کہتے جیے free میں تیل مل رہا ہے میں از ای بینکر آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کبھی بھی پاکستان کو free میں تیل نہیں مل رہا ہے لائی بلے ایسی بینکر اسی بینکر اسی بینکر اسی بینکر اسی بینکر اسی بینکر پہ ہم اتنی بڑی فیس ملتی تھی بیکوز پاکستان آرام کو کہتا تھا ہم نے پاکستان کو 6 مہینے کے credit پہ بیج دیا اب تم LC کو کنفرم کرو کہ اگر پاکستان نہیں دے گا تو تم دھوگے کیا فیس لوگے ہم نے بڑے پیسے کمائے سکتے ہیں بس کافی چیزیں یہ 6 مہینے کے credit کو آپ free کہہ سکتے ہیں بلکل سرب ہے کہ آج حرال ہو جائے گی ابھی بھی یہ لیے کہ کوئی 6 مہینے پہلے بریک لینا پڑے گا ناظرین ہم لے گے ایک چھوٹا سا break break کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں